لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم تراوی پڑھنے مسجد نہیں جا سکتے ہمارے پاس کوئی حافظ بھی نہیں یا میں ٹیبلر سے دیکھ کر تراوی پڑھ سکتا ہوں یا مصاف قرآن کی تراوی پڑھ سکتا ہوں اس طرح ایک سوال بلاول بٹو نے کراچی سے بھی پوچھا ہے پاکستان سے اور سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں تراوی پڑھ سکتا ہوں قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے قرآن کی تلاوت کے لیے نماز میں قرآن سے تلاوت کے بارے میں جہاں تک رائے کی بات ہے غیاراتر علماء کہتے ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے والیوں نمبر ٹو حدیث نمبر ایک سو پنتالیس حضرت عائشہ رضی اللہ انہا اس کے پاس ایک غلام تھا وہ تراوی کی امامت کرتے تھے اور وہ مصحف پکڑتے تھے اور وہ تلاوت کرتے تھے کیونکہ وہ حافظ نہیں تھے امام مالک کی رائے کے مطابق امام ہمبل وغیرہ یہ سب کہتے ہیں اور آج کے زمانے میں آپ موبائل فون سے بھی بڑھ سکتے ہیں اور ٹیبلٹ کی مکمل اجازت ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں تو سی میں پر ہاتھ نہیں بانت سکتے کیونکہ توجہ خراب ہو جائے گی لیکن بہت سے پکہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرد نماز میں ایسا مت کرو تراوی تو سنت ہے آپ کریں انشاءاللہ آپ کو خشوع بھی نصیب ہوگی اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو قرآن ہاتھ میں لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تراوی اور قرآن دونوں کا سوا ملے گا